وطن عزیز پاکستان کے باسیوں کے لیے نوید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وطن پر اپنی نوازشات اور انعامات کی بارش شروع کر دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ عامال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے یعنی اگر آپ کی نیت صالح اور نیک ہو تو اللہ تعالیٰ وہ عمل بھی آپ کے لیے فائدہ مند بنا دیتا ہے اور اس افاقی اصول کی واضح مثال پاکستان کی سمندری حدود میں تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کمپنیوں کے حوالے سے وہ خبر ہے جسے سن کر پوری قوم خوشی سے جھوم اٹھی ہے دوردو ٹیچر کے اپنے تمام سامائین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمین نے کس طرح پاکستان کے لیے اپنے خزانے اگل دیئے ہیں عمران خان کی حکومت کے بلانے پر نو سال کے بعد جن کمپنیز نے پاکستان کی سمندری حدود میں آئل اینڈ گیس کی تلاش شروع کی تھی ان کو کیا بہت بڑا بریک تھرو ملا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں زیر زمین سمندری حدود میں تیل کا کتنا بڑا زخیرہ دریافت ہوا ہے اور اس کے پاکستان کی معاشی صورتحال پر کیا امپیکٹس ہوں گے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اپنی آج کی ویڈیو میں ہم پروائیڈ کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش آپ سے ضرور کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے دور دو ٹیچر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ آپ کو ساری انفومیٹی ویڈیوز بلا تاتل پہنچتی رہیں خواتین حضرات پاکستان کی سمندری حدود میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ڈرلنگ کراچی کی ساحلی حدود سے دو سو تیس کلومیٹر فاصلے پر کی جا رہی ہے اور ڈرلنگ کے لیے آنے والی انٹرنیشنل کمپنی ایکزن موبیل کورپوریشن ستائیس سال کے بعد پاکستان میں موجودہ حکومت کی کوششوں سے آئی ہے اور اس بات کی کوئی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود میں تیل اور گیس کے بہت بڑے زخائر موجود ہیں جن کی دریافت سے پاکستانی قوم کی قسمت پلٹ سکتی ہے مگر یہ کتنے حیررت اور افسوس کا مقام ہے کہ پاکستانی میڈیا میں سے کسی نے بھی اتنی بڑی خبر کو بریک کرنے کی زہمت نہیں کی بلکہ ایک انٹرنیشنل گروپ بلومبرگ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود میں ایکزن موبیل کو تقریباً پانچ سو میلین بیرل کے قریب تیل کے زخائر ملنے کی توقع ہے اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹھیک اس وقت جب پاکستان بہت برے معاشی بہران کا شکار ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی معیشت کرزوں کے اوپر ہی چل رہی ہے یا پھر دوست ممالک کی طرف سے دی جانے والی امداد کے اوپر ہم اپنا گزارہ کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا تو اس صورتحال میں زمین کے اندر سے ایسے خزانے کا نکل آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام نہیں تو اور کیا ہے اب خواتین حضرات آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر اس ادارے کی اطلاعات کے مطابق پاکستان کی سمندری حدود سے پچاس کروڑ بیرل کے برابر تیل اور گیس نکل آتے ہیں تو اس سے پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تقریباً پاکستان کی پانچ سال کی تیل کی ضروریات کے برابر زخیرہ ہے اور پاکستان سالانہ آٹھ سے دس ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کرتا ہے اور چونکہ اس وقت پاکستان ایکنومک ٹرائسس کا شکار ہے چنانچہ اس سوانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یا تو آئی ایم ایف سے لون لینا پڑتا ہے یا پھر دوست ممالک کی طرف سے امداد کے طور پر ہمیں تیل فراہم کیا جاتا ہے جس کے پیسے کچھ عرصے کے بعد ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں تو اگر یہ پچاس کروڑ بیرل اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی حدود میں نکل آتا ہے تو یوں سمجھئے کہ پاکستان تقریباً یہ جو آٹھ سے دس ارب ڈالر کا خرچہ کرتا ہے سالانہ وہ بچ سکے گا اور پانچ سال کے برابر یہ زخیرہ ہے تو پاکستان کے پاس تقریباً پانچ سالوں میں پچاس ارب ڈالر کی بچت ہوگی جو یہاں کے عوام پر لگائے جا سکیں گے اور اس میں کسی قسم کا کوئی بیرونی پریشر بھی نہیں ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انام ہم پر نازل ہونے والا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری پاکستانی قوم اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے یہ دعا کر رہی ہے کہ یہ خبر بالکل درست ثابت ہو اگرچہ اس خبر کی تصدیق ابھی تک پاکستانی حکومت یا ایکزن موبیل کمپنی کے آفیشل اکاؤنٹ کی جانب سے تو نہیں کی گئی مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ بلومبرگ کی اس آرٹیکل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایشیا پیسیفک ریجن جس میں پاکستان بھی شامل ہے اس میں یہ کنسورشیم جو ہے 2019 میں تقریباً آٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے جو صرف صرف تیل اور گیس کے زخائط ڈھونڈنے کے لیے کی جائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنسورشیم یہ کمپنیاں جو ہیں یہ بلا وجہ اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہوں گی یا پھر ان کو کوئی امید یہاں پر نظر آئی ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ چھے سے آٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ یہاں پر کریں گی اور دوستو آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرتے چلیں کہ اس خبر کے درست ہونے کا اشارہ اٹلی کے سفیر کی ایک ٹویٹ سے بھی ملتا ہے جس میں انہوں نے یہ کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں یہ جو ایگزن موبیل کورپوریشن اور ای 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 س پی اے کا گروپ تیل اور گیس کی سرچ کے لیے آیا ہے اور اس میں ہائی پوٹینشن نظر آ رہی ہے تو یہ ایکسپلولرز کا یہ گروپ جو ہے وہ اٹلی کے موبیلائز کرنے پر ہی پاکستان آیا ہے اور جہاں دنیا بھر میں پاکستان سے اتنے بڑے تیل اور گیس کے زخیرے کے دریافت ہونے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہیں پاکستانی قوم سوشل میڈیا پر ایک عجیب طرح کی بحث میں الجی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر یہ آرگومنٹ کیا جا رہا ہے کہ اس زخیرے کے دریافت ہونے کا سہرہ عمران خان کی حکومت کے سر باننا چاہیے یا نہیں تو اس بات کا فیصلہ ہم اپنے ناظرین پر چھوڑتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے کہ عمران خان کو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ پاکستان سے یہ جو تقریباً ستائیس سال کے بعد ایکزن موبیل نامی کمپنی نے آ کر ڈرل کیا ہے اور اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے پچاس ارب ڈالر کی مالیت کا زخیرہ دریافت ہونے کے چانسز ہیں کیا عمران خان کا اس میں کوئی کردار ہے یا نہیں اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے خواتین ازراد جہاں تک رہی بات عمران خان کے اس معاملے میں کردار پر آپ کے ساتھ ایک خبر بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ آخر کیوں یہ کمپنیاں پاکستان سے پچیس پچیس سال غائب رہی اور ستائیس سال کے بعد ہی یہ کمپنی کیوں پاکستان میں اس وقت آئی جب عمران خان کی حکومت قائم ہوئی ہے چند دن قبل وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کمپنی کارگل ایشیا پیسیفک کے چیئرمین نے ملاقات کی اور پاکستان میں چالیس کروڑ ڈالر جو لگ بگ پچاس ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں اس کی انویسمنٹ کی خواہش کا اظہار کیا اس کے ساتھ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ دو ہزار بارہ میں وہ صرف اس وجہ سے پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ یہاں پر کرپٹ گورنمنٹ کا راج تھا اور ان سے کک بیکس اور کمیشن وصول کی جاتی تھی تو اس خبر سے کمز کم آپ کو اس بات کا جواب تو مل جانا چاہیے کہ عمران خان کا پاکستان کی معاشی حالت صدھارنے میں کیا کردار ہے یعنی عالمی کمپنیاں بھی اب ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں اور پچیس پچیس سال بعد دس دس سال کے بعد کمپنیز پاکستان واپس آ رہی ہیں اور یہاں پر انویسمنٹ کی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب یہاں پر کوئی لوٹنے والا ڈاکو نہیں بیٹھا ہوا آپ عمران خان کے پولیٹیکل وزڈم اور اس کے ویجن سے لاکھ مرتبہ اختلاف کر سکتے ہیں مگر کم از کم اس پر یہ الزام نہیں دھرا جا سکتا کہ اس کی نیت وزیراعظم پاکستان عمران خان اور ان کی ٹیم کو اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ پاکستان کی معیشت جب تک بے ساکھیوں کے سہارے چلتی رہے گی تو پاکستان اقوام عالم میں کوئی قابل عزت مقام نہیں پاسکتا یہی وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت خود انحساری کی طرف جائے اور اسی ویجن کے پیشے نظر تیل اور گیس تلاش کرنے والی امریکی کمپنی ایکزن انہوں نے چند روز قبل پاکستانی سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کا کام بھی شروع کر دیا تھا اور ڈرلنگ کے لیے مدر شپ سیاہ پام پاکستانی سمندری حدود میں بھی پہنچ گیا جبکہ مزید تین جہاز اس کی معورت بھی کریں گے یعنی اتنے بڑے پیمانے پر یہ تلاش شروع ہو رہی ہے کمپنی کی جانب سے پاک ایران سہلی علاقے پر دنیا کے سب سے بڑے گیس اور تیل کے زخائر موجود ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے کامیابی کی صورت میں پاکستان کے لیے توانائی میں خود انحصاری کا راستہ کھل جائے گا اور جیسا کہ ہم نے ویڈیو کی شروعات میں آپ کو بتایا کہ پاکستان سالانہ تقریباً آٹھ سے دس ارب ڈالر کی بچت کر سکے گا اور چونکہ یہ زخائر تقریباً پانچ سال کے لیے کافی ہوں گے تو یوں پاکستانی خزانے میں بیٹھے بٹھائے اللہ کی رحمت سے پچاس ارب ڈالر کی رقم آ جائے گی تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ڈریلنگ کرنے والی امریکی کمپنی ایگزن موبیل کے ساتھ ایک اٹیلین ڈریلنگ کمپنی ای این آئی نے بھی ڈریلنگ کا کام شروع کر دیا ہے اور یہ ڈریلنگ کا کام اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے کہ مدر شپ کے ساتھ اس کی معاونت کے لیے تین سپلائے ویسلز اور دو ہیلیکاپٹرز ہی موجود ہیں ان سپلائے ویسلز کے لیے ڈریلنگ کے دوران سمندر سے نکالے جانے والی ریت اور دیگر مواد واپس سمندر میں پھینکا جاتا ہے اور پاکستانی حکومت بھی اس کام میں اتنی سنجیدہ ہے کہ حکومت نے کھلے سمندر میں تیل اور گیس کے زخائر تلاش کرنے والی آفشور کمپنیوں ان کے کونٹریکٹرز اور سروسیز فراہم کرنے والی کمپنیوں کو مشینری آلات بحری جہاز ہیلیکاپٹرز گارڈیوں ڈریلنگ بائٹس ڈریلنگ ان سیسمک بحری جہاز ائر کرافٹس میں دیگر اشیاء کی درامت پر ڈیوٹی اور ٹیکسوں سے چھوٹ دی دی ہے اس کے علاوہ انہیں دو فیصد ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی میں بھی ریائت دی گئی ہے لیکن دوستو یہاں پر ایک نکتے کی وضاحت نہائیت ضروری ہے کہ اگر پاکستان سے پچاس میلین بیرل کے قریب تیل کا یہ زخیرہ نکل بھی آتا ہے تو یہ سمجھنا نہائیت اہم ہے کہ یہ تیل اور گیس ہمیں کل ہی یعنی اگلے دن ہی سے استعمال کے قابل نہیں ہو جائیں گے بلکہ انہیں پاکستان کے سسٹم میں آنے کیلئے کچھ سال ضرور لگ سکتے ہیں لیکن یہ بات تیش ہوتا ہے کہ اگر ایکزن موبیل کمپنی اور ڈریلنگ کرنے والی اٹیلین کمپنی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ پاکستان میں پچاس کروڑ بیرل کے قریب تیل کے زخائر موجود ہیں تو عمران خان کی حکومت کے اسی ٹرنیور کے دوران پاکستان کو ان زخائر سے سپلائی شروع ہو جائے گی یہاں پر ایک بہت بڑے روحانی پیشوا کی پیشگوئی یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے نہائیت عظیم خزانوں سے نوازا ہوا ہے صرف ایک نیک نیت حکمران کی ضرورت ہے جب وہ مخلص حکمران پاکستان میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو حکم دے گا کہ اب اپنے خزانے اگل دو اور شاید یہی وہ لمحہ ہے کہ اب پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ بدلنے کی جانب گامزن ہو گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشیت کے بارے میں کچھ پوزیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں پاکستان میں پینل قوامی سرمایہ کاری واپس آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستانی معیشیت سخت بہران میں ہے اور پاکستانیوں پر بھی مہنگائی کی صورت میں کڑا وقت چل رہا ہے مگر پاکستانیوں کو یہاں پر کرنا یہ ہے کہ صرف کچھ ہٹسا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنے انعامات کی کس طرح بارش کرتا ہے اسی دعا اسی امید اور اسی گزارش کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کریں گے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری گزارشات پر ہمارے سامعین ضرور عمل بھی کریں گے تو جاتے جاتے ایک گزارش اور بھی آپ کو کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے دوردو ٹیچر کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ آپ کو ایسی انفومیٹی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں اپنا اور اردگید لوگوں کا خیال رکھئے فی امان اللہ